السلام علیکم میں اوفیصل زمیر فرام لیڈ سکول اینڈ کالیج پاڑپور سے اور اس کلاس میں دیئر سٹوڈنٹ ویلکم اور اس کلاس میں باقیدہ سٹارٹ کر رہے ہیں کیمیسٹری نائند کلاس کے ٹیٹوریلز لیسنز اور اس میں ہم ایچ این ایپریٹنگ کو انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے اور ہم چپٹر وائز انشاءاللہ چلیں گے اور جو ہماری ڈیوریشن ہوگا ویڈیو کا تقریباً یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ٹاپک پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور یہ تقریب ہمارے پندرہ منٹ تیس منٹ کے ہماری یہ ویڈیو ہوگی اور اس میں یہ ہوگا کہ کچھ کویسٹر میں آپ کو دوں گا کچھ سائیمنٹ دوں گا آپ نے وہ کیا کرنا ہوگا آپ نے وہ مجھے ریٹرن کرنا ہوگا میرے وارڈ سٹیپ نمبر پر اور کسی قسم کے اگر آپ کو کنفیون ہو رہے ہیں اس لیکچر میں اس کلاس میں کسی ٹاپک میں تو آپ مجھے ٹیکس بھی کر سکتے ہیں اور کوئی پرابلم ہے یا کسی قسم کوئیسٹن ہے تو آپ شیئر بھی کر سکتے ہیں تو ہم یہ ٹاپک پر فرسٹ ٹاپک ہے وہ ہے فنڈمنٹل آف کیمیسٹری کے اس میں ہم بیسی کیمیسٹی کے بارے پڑھیں گے کیمیسٹی کی ڈیفینیشن کیمیسٹی کیا ہوتی ہے اس کی مختلف قسم کی جو برانچز ہیں وہ پڑھیں گے میٹر کے بارے میں پڑھیں گے کمپاؤنڈ کیا ہوتا ہے ایلیمنٹ مکسٹر اس کی ٹائپس ہوموجینیس ہیٹروڈینیس ایٹامیک نمبر مول ایوگار نمبر یہ ساری جیسے ہم اس میں پڑھیں گے جو ہمارا جو فرسٹ چپٹر ہے جسے ہم کہتے ہیں فرنمنٹل فرنمنٹل آف کیمیسٹری کہتے ہیں اس کو اس کے بعد دوسرا چپٹر ہمارے پاس ہے یہ ہمارے پاس تقریباً آپ کے نائت کی جواب کا کورس ہے ایٹ تقریباً ہمارے پاس آٹھ چپٹر ہیں آپ کی نائت کی کیمیسٹری میں تو اس میں ہم کیا کریں گے فرسٹ آف آل جو ہمارے پاس ٹاپک ہے فرسٹ آف آل جو ٹاپک ہمارے پاس وہ ہے انٹروڈکشن کا انٹروڈکشن سوری بھئی انٹروڈکشن کریں گے کہ کیمیسٹری کی ضرورت کیوں ہے ہماری لائف میں کتنی اس کی امپارٹنس ہے کیمیسٹری کی اور ہم یہ کیوں سیکھیں کیا پڑھیں اس میں ہم کیا پڑھیں گے اور ہماری جو لائف ہے اس میں کیمیسٹری کیا رول ہے تو اس کے بارے پڑھیں گے ہم ابھی یہ عشاء کا وقت ہے اور آزانیں مل رہے ہیں تو میں ویڈیو کو پاس کرتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو ملتا ہوں اچھا تو ہم بات کر رہے تھے انٹروڈکشن کے بارے بات کر رہے تھے تو میرے سامنے نائیت کی جو بک ہے وہ اوپن ہے اور اس کا پیج ٹو میرے پاس میں نے اس کو اوپن کیا ہوگا ہے اس کو میں ریڈ کر رہا ہوں ریڈن کے بعد میں آپ کی اس کی جو وضاحت ہے وہ کروں گا ٹرانسلیٹ کروں گا اور اس کا جو بیسک جو کنسپٹ بنتا ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا آپ نے بھی اسی طرح کرنا ہے آپ کی جو بک ہے اس کو اپنے اوپن کرنا ہے اور اس طریقے سے آپ نے اس کو سمجھنا ہے تو فرسٹ آف آل انٹروڈکشن ہے اب اس میں لکھا ہوا کہ مرڈن ورڈ ان ویچ وی لیو اس دی ورڈ آف کیمیکلز وی آل ڈیپینڈ آبان ڈیفرنٹ کیمیکلز ویچ آر نیسیسری فار آف سروائیوال اب یہ کیا ہے یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری جو یہ لائف ہے یہ کیمیکلز کے اوپر ڈیپینڈڈ ہے کیمیکلز کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے ہماری جو پوری لائف ہے وہ کیمیکلز پر ڈیپینڈ کرتی ہے آپ روزمارہ میں دیکھیں جدنے قسم کے جو پرادکٹ ہم یوز کرتے ہیں وہ سارے سارے کیا ہے کیمیکلز ہیں ان سے ہم جان چھوڑا نہیں سکتے اس طریقے سے کیمیکلز کا جو رول ہے ہماری جو لائف میں ہے بہت ہی اپنٹ قسم کا رول ادا کر رہے ہے کیمیکلز اب ہمارے پاس کون سے ہو سکتے پرادکٹ جس طرح میڈیسنز ہیں میڈیسنز ہیں رکس ہیں پیپرز ہیں پلاسٹیکز ہیں آپ کے پاس یہ پینٹس وغیرہ ہیں کلر وغیرہ کلر پیگمنٹس اب ہزار ان لاکھوں کی تعداد میں کیمیکلز آ گئے ہیں تو آپ ان کو یوز کرتے ہیں اپنی ڈیلی لائف میں آپ کا جو مقصد ہوتا ہے وہ آپ اس کو پورا کرتے ہیں اب اس کے بعد نیچے اگر آپ دیکھیں تو مسلم پیریڈ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ مسلم پیریڈ کیونکہ ہمارے جو مسلم سینسدان تھے انہوں نے کافی سائنس میں کام کیا ہے بیالوجی میں بھی کام کیا ہے کیمیسٹ میں بھی کام کیا ہے اور دوسری فیلڈ میں بھی کام کیا ہے تقریبا مسلم فیلڈ مسلم کا جو دور تھا مسلم سینس کا تقریبا وہ ایک ہزار سال جو دور رہا ہے وہ کہاں سے کہاں سے لیکھتا کر یہ یہ ہمارے پاس ساتھ چھے سو سے لے کر چھے سو سے لے کر آفر ڈیتھ یہ سولہ سو تک یہ تھا سولہ سو تقریبا ایک ہزار سال بنتا ہے اس میں جو ہمارے پاس مسلم سینسدان تھے کافی انہوں نے کام کیا تھا بہت قسم کی انہوں نے انیونیشن کی تھی مختلی قسم کے ایلیمنٹ انہوں نے ڈیسکور کیا تھا جس طرح ہمارے پاس آرسینک ہے اور انٹی مونی ہے اور بیسمیت ہے اور ڈیفرنٹ قسم کے جو بارٹی کے انسٹرومنٹ تھے وہ انہوں نے ڈیولپ کیے تھے اور کیمیکل پراسیس انہوں نے ڈیولپ کیے تھے جس طرح فیلٹریشن ہے فرمنٹیشن ہے میں جلدی سے لکھ رہا ہوں اور سمجھانے کیا کوشش کر رہا ہوں آپ بک سے بھی دیکھ سکتے ہیں ڈیسٹیلیشن ہے اور مختلی قسم کے انہوں نے وہ جو کیمیکل پراسیس تھے انہوں نے ڈسکور کیے تھے اب اس جو آکام کی بات ہے ایم سیکیوز میں بھی آ سکتا ہے کہ اس کا جو دور تھا اس کو ہم کہتے تھے الکیمیسٹس ہم کہتے تھے تاریخ میں کیمیسٹی کی جو تاریخ ہوتی ہے اس میں اچھا یہ ہمارے پاس مسلم پیریڈ کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے اس کے بعد یہ ایکسپینک ساتھ بتا آتا ہے کہ جو مسلم سینزان تھے مسلم سینٹیس تھے وہ کون کون سے جو فیمس تھے مشہور تھے جنہوں نے اپنا ایک کارنامہ سرانجام دیا تھا کیمیسٹی کے فیل میں تو ٹاپ آف دی لسٹ آتا ہے ہمارے پاس جابر بن حیان آتا ہے یہ مسلم سینٹیس تھا انہوں نے کافی کام کیا تھا اور اس کے بعد ہے محمد محمد ابن زکریہ زکریہ تو انہوں نے بھی کافی کام کیا تھا اور اس کے بعد ہمارے پاس آدھ آتا ہے یہ فور پیج پر لکھا ہوا ہے البحرونی لکھا ہوا ہے ابن سینہ ہے ان کو آپ پڑھیں اور تھوڑا اس کے بارے میں بتاتا ہوں جابر بن حیان کے بارے میں جو جابر بن حیان جو مشہور ہے اس کو ہم کہتے ہیں فادر آف کیمیسٹری یہ اپنے یاد رکھنا ہے اور مختلی قسم کے جو کیمیکل پروسس تھے اس نے ڈسکور کیا تھا ڈسٹیلیشن سولیمیشن فیلٹریشن اور میٹل کو ایکسٹیک کرنا بھی انہوں نے وہ ڈسکور کیا تھا اس کے بعد ہیڈرو کلورک ایسٹڈ نائٹک ایسٹڈ وائٹ لیڈ ایسی ہی نے پریپیئر کیا تھا لیبارٹری میں اور دوسرے بات یہ ہے کہ فرسٹ آفال جو لیبارٹری ہوتی ہے وہ جابہ بہنہ جان نے ڈسکور کی تھی بلکہ اس کو وہ ڈبل اپ کیا تھا اس میں وہ ایکسپیرمنٹ کرتے تھے اس کے بعد ہمارے پاس ہاتھ ہے محمد ابن زکریہ اب اس کو الرازی واضح فیزیسین کیمیسٹ اور فیلوسفر بھی یہ تھا اس نے ٹوینٹی سیکس بکس لکھی تھی یہ ایم سیکیوز پوائنٹ آو یو سے بہتی ایمپورٹنٹ ہے تو آپ نے اس کو لازمی یاد رکھنا ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہ تھیوریٹیکل باتیں ہیں آپ نے اس کو ریٹ کرنا ہے جب آپ اس کو ریٹ کریں گے تو اس میں کوئی مشکل والی بات نہیں ہے تو آپ نے اس کو دوسری جو آپ کی فیزیکس ہیں وہاں پر بھی اس کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے بیالوجی میں بھی آئی تھی کہ آپ نے پڑھا ہوگا اس کے بعد البرونی مختلف فیلڈ میں اس نے کام کیا ہے ٹھیک ہے ان دی فیلڈ آف کیمیسٹی میں اس نے کیا کام کیا تھا پروسیجر کے بارے میں اس نے پہچان کی تھی اور اس کی آگئی دی تھی اور کیمیکل کمبینیشن کے بارے میں بھی جو دینسٹی ہوتی تھی گاڑھا پانجی سام کہتے ہیں تو اس کے بارے میں سبسٹانس کی جو دینسٹی تھی وہ بھی البرونی نے بتائی تھی اس کے بعد آجات ابن سینہ ابن سینہ is generally known as ارسٹورٹل آف دی مسلمز ورڈ یعنی کہ ایک فلسفر سمجھا جاتا تھا اس فیلڈ میں اس نے کافی کام کیا ہے اور کیمیسٹی میں بھی اس نے اس کے جو کارنامی انجام دی ہیں اس کو ہم ریجیکٹ نہیں کر سکتے اب جو مسلم سینہ تھے یا جو کوئی اور بھی سینٹیس ہو سکتا ہے جو ان کا نظریہ تھا کہ ہم بیس میٹل کو گول میں کنورٹ کر سکتے ہیں لیکن اس سینٹیس نے کیا کیا تھا اپنی نالوج کی بیس پر اپنے ایکسپریمنٹ کی بیس پر اس نظریہ کو ریجیکٹ کیا تھا کہ بیس میٹل کو ہم گول میں کنورٹ نہیں کر سکتے یہ روڈ مور دین ہنڈر بوکس دیز بوکس وار ٹھارٹین یورپ فار سینٹریز یعنی کہ اس کی بوکس کافیہ سے تاقل یورپ میں پڑھائی گئی ہیں اور ابھی بھی موجود ہوں گی اچھا جی ہمارے پاس تھا سینٹریس کے بارے میں تھا اب ہم آتے ہیں کیمیسٹی کی ڈیفنیشن کے بارے میں آتے ہیں کیمیسٹی کی ڈیفنیشن کیا ہے اور اس ڈیفنیشن میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے بھئی کیمیسٹری اسے آپ نے بہر بلکل نہیں ہونا آپ نے چائے بھی ساتھ پی رہے ہیں آپ کھائیں بھی صحیح اور آپ یہ لیکٹر بھی سنتے رہے ہیں ساتھ ساتھ نوڑ بھی کر رہے ہیں سب چیزیں آپ کر سیں آپ ویسے بھی کافی فری ہیں چھوٹیاں آپ انجائے کر رہے ہوں گے تو اچھا جی برانچ آف سوری میں آپ سے باتیں کر رہا تھا اور میری یہ جو نظر ہے نا تھوڑا آکے پیچھ ہو گئی ہے سوری اس کے لیے فیزیکل سائنس ہے ہمارے پاس it includes study of material and substance of the world میں آپ کو شارٹ کا ڈیفنیشن یہاں پہ لکھا رہا ہوں اب یہ ہے کہ chemistry deals with decomposition structure and properties of matter changes occurring in matter and the laws and principles under which these changes occur آپ یہ دیکھیں نا یہ اپنی بڑی سی ڈیفنیشن ہے اور آپ اس کو سمجھیں تو وہ بہت ہی آسان ہوگی آپ یہ دیکھیں chemistry کا طلاعہ کس چیز کے ساتھ ہے composition کے ساتھ کس کی composition matter کی composition کہ matter کیسے بننا ہے matter آپ کو پتا ہے کہ کوئی چیز جو جگہ گھیرتی ہے اور وزن رکھتی ہے اس کو matter کہتے ہیں اب اس کے بعد آپ یہ دیکھیں اب جس طرح چیئر ہے یہ matter ہے پہن ہے یہ بھی matter ہے اب کمپیوٹر ہے یہ بھی ہمارے پاس matter ہے mobile phone ہے یہ بھی matter ہے جو air ہے یہ بھی matter ہے آپ کھانا کھاتے ہیں میں کھانا جہاں پر لکھ دیتا ہوں کھانا کھاتے ہیں وہ بھی matter ہے ٹھیک ہے اب یہ matter ہے تو یہ اس کی کچھ نہ کچھ ہمارے پاس اس کی composition ہوگی اس کا structure ہوگا اس کی properties ہوں گی اس میں تبدیلیاں ہوں گی تو اس سب چیز کو ہم discuss کرتے ہیں کہاں پر chemistry میں discuss کرتے ہیں اور last کو بھی ہم discuss کرتے ہیں جو قوانین ہوتی ہیں جن کی وجہ سے اس میں changing آ رہی ہوتی ہے جساں ہمارے پاس دیکھیں آپ water ہے ٹھیک ہے اس کو ہم heat دیتے ہیں جب یہ liquid form میں ہوتا ہے liquid form میں جو ہمارے پاس water ہوتا ہے اس کو جب ہم heat دیتے ہیں جب ہم اس کو کیا دیتے ہیں بھئی heat دیتے ہیں heat دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے liquid form میں یہ vapor form میں آ جاتا ہے کس form میں آ جاتا ہے vapor form میں آ جاتا ہے vapor form میں آ جاتا ہے جب vapor کو ہم دوبارہ heat دیتے ہیں sorry جب ویپر کا جو ہیٹ ہوتی ہے تمپریچر کو ہم لو کرتے ہیں ڈیکریز کرتے ہیں تو وہ کس میں آجاتا ہے لیکویڈ میں آتا ہے جب لیکویڈ کا دوبارہ ہم تمپریچر کو ڈیکریز کرتے ہیں تو وہ سالڈ فار میں آجاتا ہے ایکچلی ہمیں یہ سالڈ سے سٹارٹ کرنا تھا سالڈ کے تمپریچر کو ہم زیادہ کرتے ہیں تو وہ لیکویڈ میں آجاتا ہے لیکویڈ کا تمپریچر کو ہم زیادہ کرتے ہیں تو وہ ویپر میں آجاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس اب یہ دیکھیں نا اب ایک میٹر اموز میں تبدیلیاں آ رہی ہیں ٹھیک ہے اور کس لا کی وجہ سے آ رہی ہیں تو ان لا کو بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں ان کامونینز کو بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں تو یہ آپ اس کی ڈیفنیشن کو دیکھ سکتے ہیں میں نے جلدی لکھی ہے اس میں مسٹیکس ہوں گی آپ کی جو مسٹیک آپ اس کو دیکھ لیں جلدی لکھنے میں جلدی سے ہو گئی ہے تو برحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ تو کیمیسٹی کی جو بیسک ڈیفنیشن ہے اس کا کنسیپٹ کو آپ سمجھیں کہ کیمیسٹی is a branch of science which deals study of composition, structure and properties of matter changes occurring in the matter and the law and principle under which these changes occur تو آپ نے اس کو اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے یاد کرنا ہے اس کو ایک دو بار لکھنا بھی ہے اور سمجھنا بھی ہے اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے کیمیسٹی کی branches کے بارے میں branches sorry branches of branches of chemistry اچھا branches of chemistry first of all ہمارے پاس ہے physical chemistry ٹھیک ہے اب اس کو بڑھتا ہوں concerned with the relationship between the physical properties of substance اب ایک ہمارے پاس ہوتی ہے matter کی matter کی ہمارے پاس ہوتی ہے physical property دوسری ہوتی ہے chemical properties physical جی ہے جس ہمارے پاس آپ فرض کریں کہ hydrogen ہے ٹھیک ہے hydrogen gans ہے اب hydrogen gans کی physical properties یہ مراد ہے کہ اس کا color کیا ہے اس کی جو density ہے وہ کتنی ہے ٹھیک ہے اور اس کا جو melting point وہ کتنا ہے boiling point یہ کتنا ہے یہ ہمارے پاس physical properties میں آ جاتی ہیں دوسری chemical properties سے مراد یہ ہے کہ یہ sodium کے ساتھ react کرتا ہے تو کیا کرتا ہے اور یہ جب lithium کے ساتھ react کرتا ہے تو sorry lithium کے ساتھ جی ریاک کرتا ہے تو کیا کرتا ہے یہ helium کے ساتھ react کرتا ہے تو کیا کرتا ہے یہ کیسے reaction کرتا ہے لاز کرتا ہے گین کرتا ہے شیئر کرتا ہے یہ chemical properties ہوتی ہیں اب physical chemistry میں ہم کیا کرتے ہیں ہم physical properties کو discuss کرتے ہیں matter کی کس کے ذریعے سے اب یہ دیکھیں اس کو میں پڑھتا ہوں conserved with the relationship between the physical properties of substances along with the chemical changes in them اس میں جو تبدیلیاں تھے chemical reactivity کی وجہ سے ان کی جو physical properties کو ہم ڈسکس کرتے ہیں اس کے بعد ہے organic chemistry organic chemistry ہمارے پاس ایسی chemistry ہوتی ہے جس میں ہم کیا کرتے ہیں کاربن اور ہیڈوجن جو ہمارے پاس ہوتا ہے ان کے کمپونڈز کو ہم ڈسکس کرتے ہیں اور ان کے جو ڈیریویٹیز ہوتے ہیں جسا ہمارے پاس CH3 ہے اب یہ دیکھیں کہاں پر آپ کہاں study of those compounds which contain کاربن اور ہیڈوجن کارڈ ہیڈو کاربن اور دیریویٹیوز اب جس طرح مثائل ہے CH3 ہے یہ بحیث ہمارے پاس free radical ہوتا ہے تو اس قسم کے جو ہمارے پاس free radicals ہوتے ہیں ان کو بھی ہم قسمیں یہ free radical ہے اور اس کے ساتھ ہم دوسرا کمپونڈ لگاتے ہیں بلکہ سبسانس لگاتے ہیں صحیح ہے ٹھیک ہے تھوڑی mistake ہوگی چلو ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس دیکھیں methyl chloride بن گیا ہے ٹھیک ہے یہ derivative ہے کس چیز کا ہمارے پاس CH4 تھا CH4 تھا CH4 سے ہم نے ایک hydrogen کو remove کیا تھا remove کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ CH3 بن گیا تھا ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہم نے ایک دوسرے کالورین کا جو ایٹم میں وہ اس کے ساتھ ایڈ کیا ہے ایڈ کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ کیا بن گیا ہے methyl chloride بن گیا ہے اب آپ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہے دیکھیں اس کو تو اس میں کالورین تو ہے لیکن پھر بھی ہم اس کو organic compound میں discuss کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے پاس derivative کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کے بعد ہوتا ہے in organic in organic سے مراج یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے compound کو ہم discuss کرتے ہیں جس میں carbon اور hydrogen نہیں ہوتا تھی carbon hydrogen کے علاوہ اس کے بعد analytical chemistry analytical مطلب یہ ہوتا ہے deal with study of qualitative یعنی کہ matter کی جو quality ہوتی ہے اور اس کی جو quantity ہوتی ہے quality کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی کہ اس کی جو قسم ہے اس کی quality کونسی ہے کس قسم کا material اب use کر رہے ہیں اور quantity کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ amount کو refer کرتا ہے کہ کتنی آپ use کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس میں discuss کرتے ہیں اس کے بعد industrial chemistry deal with study of techniques کو ہم discuss کرتے ہیں اور chemical process کو discuss کرتے ہیں کب کرتے ہیں جب ہم different قسم کے product کو ہم بنا رہے ہوتے ہیں جس طرح glass fertilizer اور دوسرے compounds ہیں اچھا اس کے بعد ہمارے پاس ہے nuclear chemistry اب nuclear نام سے بزہر ہے nucleus کو ہم discuss کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں nucleus میں جو تبدیلیاں ہوتے ہیں changes ہوتی ہیں تو ان کی جو nucleus کے اندر جو proton neutron ہوتے ہیں ان کے اپس میں interaction ہوتی ہے اور energy loss ہوتی ہے تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں اس field کو ہم discuss کرتے ہیں اس جو سارا جو ہمارے پاس ایک field ہے ہمارے پاس nuclear chemistry میں آ جاتی ہے ٹھیک ہے bio chemistry concerned bio chemistry اب اس کے بعد ہے concerned with study of synthesis composition decomposition and chemical reaction of substance which take place in the living object bio نام سے بزہر ہے کہ living organism جو reactions ہوتے ہیں composition decomposition synthesis یہ ہم discuss بزہر کرتے ہیں bio chemistry environmental chemistry concerned with the interaction of chemical substances اب یہ کس چیز کا concerned ہے interaction of chemical substances posses with environment جنگی environment کے ساتھ interaction ہوتے chemicals کی اس کو ہم discuss کرتے ہیں کس میں environmental chemistry میں تو یہ ہمارے پاس complete ہو گئی ہے chemistry اور اس کی branches next ہمارے پاس آ رہا ہے matter matter ہم discuss کریں matter کہ ہمارے پاس two types ہوتی ہیں کون سی types ہوتی ہیں بھئی ایک تو ہمارے پاس ہو جاتی ہے substance 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 mixture mixture میرے خیال میں بور تو نہیں ہو رہے ہیں اگر آپ بور رہ 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 ہیں تو آپ ویڈیو کو بند کر دیں لیکن آپ نے اس کو بعد میں دیکھنا ضرور ہے جب آپ کی بوریت ختم ہو جائے آپ چائشے پی لیں کھلیں کھلیں کھو دیں اور آپ چلا رہے ہیں دیکھیں فیس بک اوپن کریں وہاں پر کومنٹ کریں لائک کریں پھر واپس آ دیں دوبارہ سے پاس کی ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں میٹر میٹر جو ہمارے پاس ہوتا میٹر کیا ہوتا پھلے یہ بتا دیں جو میٹر ہوتا ہے میٹر ہم کہتے ہیں کہ جگہ گھیری اور اس کو کیا کہتے ہیں میٹر کہتے ہیں میٹر کے ہمارے پاس ایک ہوتا ہے سبسٹانس ہوتا ہے جو پیور فارم ہوتی میٹر کی پیور فارم ہوتی اس کو سبسٹانس کہتے ہیں میٹر ہمارے پاس ایم پیور فارم ہوتی ہے اب اس طریقے سے ہمارے پاس سبسٹانس ہوتا اس کی ٹائپ ستی ہیں جس طرح ایلیمنٹ ہے ایلیمنٹ ایسا ہمارے پاس سبسٹانس ہوتا ہے جس کو بریک نہیں کر سکتے ٹھیک ہے بریک ہم اس کو نہیں کر سکتے فردر اس کو بریک نہیں کر سکتے ہمارے پاس ایگزمپل ہے ہیڈوجن سوری میں لکھ رہا ہوں سوڈی میں لکھ رہا تھا سوڈی ہیڈوجن یہ ہمارے پاس ایلیمنٹ ٹھیک ہے لیتھی مگنیشیم یہ ہمارے پاس ایلیمنٹ ہیں ان کو فردر بریک نہیں کر سکتے اور یہ ہمارے پاس سبسٹانس ہیں دوسری ٹائپ ہمارے پاس ہے وہ ہے کمپونڈ اب کمپونڈ کیا ہوتا ہے جب دو ایلیمنٹ یا دو سے زیادہ ایلیمنٹ آپس میں ملتے ہیں تو ہمارے پاس کمپونڈ بن جاتا جس سرہا ہمارے پاس سوڈیم کلورائیڈ ایچ ٹو ایچ ٹو اب یہ ہمارے پاس کمپونڈ بنا رہا ہوں اب دیکھیں اس میں ایک کلورین ہے دوسرا ہیڈو جن ہے دوسرا اس میں کلورین ہے اور اس کے بعد سوڈیم ہے یعنی دو ایٹم اپس میں دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں دو سے زیادہ والا میں آپ مکسٹر مکسٹر جو ہوتا ہے مکسٹر اور کمپونڈ ہوتا ہے اس میں ڈیفرنٹ ہوتا ہے یہ آپ کو میں سیمیٹ بھی دوں گا ایک ٹاسک بھی دوں گا آپ اس کو کمپونڈ کر کے مجھے سیمیٹ کرانا ہوگا کہ مکسٹر اور کمپونڈ میں کیا ڈیفرنٹ ہوتا میں تھوڑا سا آپ بتا دیتا ہوں مکسٹر کیا ہوتا ہے مکسٹر اس میں ہم فیزیکل کمپنشن کی بات کرتے ہیں اب یہ دیکھیں کہ اگر فرس کریں آپ نے ایچ ٹو بنانا ہے ٹھیک ہے ایچ ٹو یہ ہمارے پاس کیا ہے سبسٹانس ہے مکسٹر نہیں ہے سبسٹانس ہے اب اس کو ایچ ٹو بنانے پانی بنائیں گے تو ایک خاص مقدار اکسیجن کی ضرورت ہوگی اور ایک خاص مقدار ہیڈوزن کی ضرورت ہوگی تب جا کر ہمارے پاس وٹر بنے گا لیکن جو مکسٹر ہوتا ہے مکسٹر میں یہ نہیں ہوتا آپ فرس کریں آپ نے مکسٹر بنانا ہے جس طرح اب آپ کو ایک زبر دیتا ہوں پانی ہے وٹر ہے اور اس کے ساتھ آپ سالٹ کو ایڈ کر دیں اب یہ پاس کیا بنے گا ایک نمکین پانی بن جائے گا نمکین پانی پانی میں لیک دیتا ہوں یہاں پر اب یہ دیکھیں اس کو سبسٹانس نہیں کہیں گے یہ میرے پاس سبسٹانس نہیں ہوگا سبسٹانس یہ ہے کہ اس کا ایک ہمارے پاس کیمیکل فرمولہ ہوتا ہے لیکن جو مکسٹر ہوتا ہے اس کا ہمارے پاس کیمیکل فرمولہ نہیں ہوتا اب یہ دیفرینٹ ہے دوسری بات یہ کہہ سکتے ہیں جو مکسٹر ہوتا ہے مکسٹر اس کی ٹو ٹائپس ہوتی ہیں ایک ہوتا ہوموجینیس ہوتا اور دوسرا ہمارے پاس ہوتا ہوتا ہیٹروجینیس ہوتا ہے اب ہوموجینیس مکسٹر کون سا مکسٹر ہوتا ہے اور ہیٹروجینیس کون سا ہوسکتا ہے ٹھیک ہے یہ تو پتا چال گیا ہے کہ جو کیمیکل کمپائنڈ ہوں کیمیکل کمپائنڈ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو آپ ایماؤنڈ لے رہے ہیں ایلیمنٹ کی وہ ایکوال ایماؤنڈ لیں جتنی ضرورت ہے اگر آپ نے کم یا زیادہ کی ہے تو آپ کو سبسٹانس ہے وہ نہیں ملے گا لیکن جو مکسٹر ہے آپ مقدار کام کر دیں زیادہ کر دیں سال کام کر دیں آگ پاس بنے گا کیا وہی نمکین پانی بنے گا ٹھیک ہے آپ مکس کر رہے ہیں آپ فزیکلی مکس کر رہے ہیں کیمیکلی کسی بارٹری میں کام نہیں کر رہے ہیں لیکن جو سبسٹانس آپ بنانا ہوتا ہے وہ آپ سپیشل بارٹری میں جاتے ہیں آپ اپنے بورچی خانے میں سبسٹانس نہیں بناتے بلکہ مکسر بناتے ہیں اس کے بعد مکسر کی ٹائپ ہمارے پاس ہوتی ہیں ہمو جنیس ہوتا ہے دوسرا ہیڈروجین ہوتا ہے اب نمکین پانی لکھتا ہوں سالٹی وٹر اگر بلکل پانی نمک نمک ہو گیا ہے آپ نمک نظر نہیں آرہ اپنی آنک سے اس کو کہیں گے اس کا جو فیز ہے نا وہ ون فیز ہے کون سا ون فیز ہے وہ ہے آپ کے پاس لیکویڈ کہ پانی پانی کی اندر جو نمک ہے وہ بلکل حل ہو گیا ہے دنیا سے مارے پاس مکسر ہے جس طرح پانی ہے پانی کے اندر آپ ڈال دیں سینڈ کو ڈال دیں تو آپ کے پاس کیا بنے گا وارٹ سینڈ بنے گا یعنی کہ پانی اندر ایک ریت ہے ٹھیک ہے لیکن جو ریت ہوتی ہے سینڈ ہوتے اس میں ڈیزال نہیں ہوتی اب اس کے فیز کتنی ہوگی آپ خود بتائیں اس کے فیز دو ہوں گے دوسرا پاس ہوگا وارٹ جو لیکویڈ ہے لیکن اس میں کنی فیز آرہے ہیں دوسرا سالڈ آرہ ہے اس میں ڈیفرن فیز آرہ ہے تو ہوتی ہوتر جنیز کرسکتے ہیں کہ جو ہوتی نکسٹر ہوتے ہیں آپ ان کے جو کمپوننٹ ہوتے ہیں آپ ان کو آنکھ سے نہیں دے سکتے آپ کو نظر نہیں آرہ ہوتے ہوتے ہیں اس میں ہیٹروجینیس مکسٹر میں جو کمپوننٹ ہوتے ہیں آپ ان کو اپنی آنکھ سے نظر آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں اس کو سوری اچھا یہ آپ کے پاس ہے ہوموجینیس مکسٹر اور ہیٹروجینیس اس کے بعد اب اس میں اور میں دیکھتا ہوں یہاں پر کونس چیزیں مسٹیک ہو گئی رہ گئی ہیں تو سیمبل آف ایلیمنٹ سیمبل آف ایلیمنٹ آپ کو بتا دیا ہے کہ جو ایلیمنٹ ہوتا ہے پہلی بات جی ہے کہ یہ ہمارے پاس سبسٹانس ہوتا ہے اس کو ہم فردر بریک نہیں کر سکتے اور اس کو ہم کسٹر سے ریبزینڈ کرتے ہیں ایک سیمبل سے ریبزینڈ کرتے ہیں ہمارے پاس سوڈیم ہے تو سوڈیم کو ہم ایسے لکھتے ہیں سوڈیم کو جو نام ہے لیکن اس کا جو ایلیمنٹ کا جو سیمبل ہے وہ ہم یہ یوز کرتے ہیں اس طریقے سے ہیڈوجن ہیڈوجن کا جو نام ہے بھائی وہ ہیڈوجن ہی ہے اور اس کا جو سیمبال ہے وہ ایچی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایلی میٹ کا سیمبال ہے اور یہ اس کا نام ٹھیک ہے اس کے بعد میں فردر دیکھتا ہوں اس میں کوئی چیز رہ تو نہیں گئی ہے بھائی کمپاؤنڈ اچھا یہ آپ کو میں نے اس کا کنسیپٹ دیا ہے آپ نے لازمی اس کو لازمی میلس کے آپ نے پڑھنا ہے میں آپ کی بک کو دیکھ رہا ہوں ابھی اچھا آپ کا جو کام ہے بلکہ کام سے پہلے ایک چیز رہ گئی اس کو میں ڈسکس کر لیتا ہوں تھوڑا سا وہ ہے فرمولہ آف کمپاؤنڈ فرمولہ آف کمپاؤنڈ اب ایک کمپاؤنڈ is always represented by chemical فرمولہ اب جو میں نے پہلے بتا دیا آپ کو جو کمپاؤنڈ ہوتا ہے اس کو ہم ہمیشہ کسی سے represent کرتے ہیں فرمولہ سے represent کرتے ہیں فرمولہ کیا ہوتا ہے فرمولہ show the symbols فرمولہ کیا شو کرتا ہے کو شو کرتا ہے symbols کو شو کرتا ہے اچھا اب جو کمپاؤنڈ is made and their combining ratio اب یہ دیکھیں کہ جو chemical فرمولہ ہوتا ہے کسی کمپاؤنڈ کا جس طرح sodium koloride ہے اب یہ ہمارے پاس salt کا فرمولہ ہے sodium koloride اب یہ کیا information دے رہا ہے یہ information دے رہا ہے کہ ایک سوڈیم ہے اور ایک ہمارے پاس کلورین ہے اب دوسری کیا جیز بتا رہا ہے کہ ان کی جو ریشو ہے وہ one to one ہے ٹھیک ہے مختلف قسم کی information یہ دے سکتا ہے جس طرح H2O ہے اب یہ کیا information دے رہا ہے کہ اس میں hydrogen 2 ہے oxygen 1 ہے ان کی جو ریشو ہے وہ ہمارے پاس two to one ہے اس طرح سے آپ فردر بھی دیکھ سکتے ہیں اب آپ کا جو کام ہے اب means کہ آپ کی جو assignment ہے آپ نے جو لازمی اس کو تیار کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو ninth کی book ہے اس میں page 13 ہے 13 اور اس میں differentiate کیا گیا ہے کہ اس کو compound کو اور mixture کو mixture کو differentiate کیا گیا ہے آپ نے اس کو سمجھنا ہے آپ نے اس کو اپنے ہاتھوں سے لکھ کر یادی لکھ کر آپ نے مجھے وارس ایپ کرنا ہے اور میں اس کو چیک کروں گا اور میں آپ کے جو number ہے وہ بھی دوں گا پتہ ہونا چاہیے اس کے دس number ہیں اور آپ نے لازمی اس کو اس test آپ کا سمجھے یہ test دی ہے آپ first of all اس کو آپ پڑھیں read کریں یاد کریں اور پھر آپ اپنے register اور page پر لکھ کر آپ مجھے پھر وارس ایپ کریں اور آپ یہ number بھی note کر سکتے ہیں یہ مجھے میرا number بھول گیا شاید چلو میں یاد کرتا ہوں تو آپ کو بھی بتا دیتا ہوں ہاں بھی یاد آگیا چلو اچھا three four two nine three seventy five one nine یہ number ہے آپ نے اس پر وارس ایپ کرنا ہے ٹیکس کرنا ہے میری خواہ سے میں نے غلط لکھ دیا ہے چلو کوئی بات نہیں میں اس کو set کر لیتا ہوں سوری بھئی سوری سوری یہ کیا ہو رہا ہے کیا ڈراما ہو رہا ہے یہاں پر غلط کر دیا میں نے سارا چل لیں تو نیکس کلاس میں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس کلاس میں پہلے سے آپ کو بتا دوں تو فاسٹ افال میں آپ کا ٹیسٹ چیک کروں گا اس کے بعد پھر میں آپ کا جو کورس ہے آگے لے جاؤں گا اس میں آپ نے کیا پڑھنا ہے ایٹامیک نمبر ایٹامیک میس نمبر مول ایوگارڈ نمبر انشاءاللہ اس کے بارے ہم ڈسکس کریں گے ابھی ویڈیو جس طرح میں نے وہ کہا تھا کہ پندرہ منٹ کی بنے گی یا تیس منٹ کی بنے گی تو میرے خیال سے یہ ہاف جو ہوا رہے ہو رہا ہے کمپلیٹ تو میرے خیال سے ہم نیکس کلاس میں ملیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ